What's his take on this unfortunate incident? دیمولانا صاحب ہمارے سپاستر جنرل آسف منیر صاحب نے اعلان کیا تھا اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب صبح صبح یہاں پہنچے جو ہمارے مستقبل کے چیف فٹسس ہیں اور امید ہے کہ یہ وحشت اور دہشت کا جو اب خواب ہے یہ بند ہوگا دیکھیں ماضی میں جتنے واقعات ہوئے اگر ان مجرموں کو سزا مل گئی ہوگی تو یہ واقعات ہوتا کبھی جلائے یا کسی دوسرے مذہب کے مقدسات کی توہین کرے یہ قابل قبول نہیں ہے اور پاکستان تمام پاکستانیوں کا ملک ہے لہٰذا یہاں پر کوئی دو نمبر کا شہری نہیں ہے ہم سب کو مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے میں شکر گزار ہوں سپاستالار جنرل سید عافظ عاصم منیر صاحب کا بھی اور جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کا بھی کہ انہوں نے آج ملک کے تمام اہم جو مصریح لیڈرشپ ہے وہ میرے ساتھ اور اہم علماء وہ آج جنہ والا گئے تھے وہاں ہم نے مشترکہ پریس کانفرس بھی کی ہے وہاں میں نے جس طرح مسیحی بچیوں کو روتا دیکھا ہے یہ ناقابل قبول بات ہے وہ ہماری بیٹیاں ہیں وہ ہماری بچیاں ہیں یہ ہم کس طرف کے کون سا وحشت کا بازار گرم ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ایسے مسلمان بھی ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو گھروں کے آگے مسیحیوں کے کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کو یہ وحشت اور رحشت نہیں پھیلانے دے گے انہوں نے اپنے گھروں سے قرآن کریم اٹھا کے ان کے گھروں میں رکھ دیئے تا کہ ان کے گھر نہ جلے بچیوں کے جہیز جلا دیئے گئے گھر جلا دیئے گئے اس لیے میں اپیل بھی کر رہا ہوں موجودہ چیف بیٹر صاحب سے اب تک ان کو اس پہ سو موٹو لینا چاہیے تھا کہ وہ سپیڈی ٹرائل کروائیں اور ایک ماہ میں اس کا فیصلہ کروائے تا کہ ان لوگوں کو سزا ملتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ نے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا مشنریز کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں مولانا صاحب کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت سر مشنریز ہوا کرتے تھے مشنریز کودز ہوا کرتے تھے اور اسپیشلی دچ مشنریز وہ لوگ فزل آؤٹ کر گئے اور بہت کم تعداد یہاں پہ ان کی رہ گئی ہے دونٹ یو تنگ کہ ایک مرتبہ پھر ان مشنریز کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کی ضرورت پاکستان میں تاکہ ٹولرنس کا جو مہاول ہے ایک مرتبہ پھر یہاں پہ ہم دیکھ سکیں بلکل میں گزارش کروں گا کہ اگر سپاہ سالار اور ہمارے یہ جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں اگر یہ اسی طرح جس جذبے کا انہوں نے اظہار کیا ہے یہ اس کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے تو ہمارے جو اس ملک سے اگر کوئی گیا ہے تو وہ نہ صرف واپس آئے گا بلکہ انشاءاللہ یہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا آئینے پاکستان نے جس کو جو جو حق دیا ہے انشاءاللہ اس حق کے اوپر پورا عمل ہوگا انشاءاللہ آپ کہیں بھی ہوں وقت کوئی بھی ہو واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات واقعات اور اہم خبروں سے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر اور ہمیشہ باخبر رہیں موسیقی موسیقی